حضرت عمر بن ثابت جو اسیرم کے لقب سے مشہور تھے ہمیشہ اسلام سے منحرف رہے جب عہد کا دن آیا تو اسلام دل میں اتر آیا اور مسلمان ہو گئے اور تلوار لے کر میدان میں پہنچے اور کافروں سے خوب کتال کیا یہاں تک کہ زخمی ہو کر گر پڑے لوگوں نے جب دیکھا کہ اسیرم ہیں تو بہت تعجب ہوا اور پوچھا کہ اے عمر تیرے لیے اس لڑائی کا کیا دائی ہوا اسیرم نے جواب دیا کہ اسلام کی رغبت دائی ہوئی میں ایمان لیا اللہ اور اس کے رسول پر اور مسلمان ہوا اور تلوار لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کتال کیا یہاں تک کہ مجھ کو یہ زخم پہنچے یہ کلام ختم کیا اور خود بھی ختم ہو گئے بلا شعبہ وہ اہل جنت سے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے بتاؤ وہ کون شخص ہیں جو جنت میں پہنچ گئے اور ایک بھی نماز نہیں پڑی وہ یہی صحابی تھے ایمان لے